اسلام علیکم آج مجھے نہاری کھانے کا دل کر رہا ہے تو ہم جا رہے ہیں دستگی جعوید نہاری کھانے کے لئے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت مزیدار چٹکھارے دار چیزیں بھی کھائی ہیں تو پھر چلیے ہم اپنا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں ویل میں آئی ہوں دستگی برانچ میں ان کی ایک برانچ بہدر آباد میں بھی ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم نہاری کھانے جائیں سوچا کہ اس ایریا میں جو سب سے زیادہ کھانے کھائے جاتے ہیں وہاں چلتے ہیں یہاں پر آ کر کے میں نے گول گپپے کا آرڈر کیا ہے یہ میرا بھائی بنا رہا ہے گول گپپے گول گپپے ہر ایریا میں مختلف ہے مختلف پیسٹ کے ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے اس کے اندر اس کا پانی اور اس کی چٹنی یہ اس کو ڈیفرنٹ کرتی ہے ہر کسے لگتا ہے یہ گول گپپے کی پلیٹ تیار ہے میرے موں میں تو ابھی سے پانی آتا ہے چلیں اب پرائے کریں اس کے اندر میں ڈالوں گی دہی اور انہوں نے الگ سے دیئے ہے چٹنی اور یہ ہے زبردس سائز کا پاکٹ کا سا پانی اس کو میں اس میں ڈالتی ہوں مزہ آ گیا ایک اور ٹرائے کرتے ہیں دیری اور یہ ان کی کھٹی مکھی چٹنی اچھا جی اب ہم جا رہے ہیں جعوید نہاری ریسٹورنٹ یہ ہم پہنچ گئے اور یہ میں باہر کھڑی ہوں اور بلیو می اتنی اچھی کوئی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی زبردس خوشبو آ رہی ہے جیسے بھوک کو جگا رہی ہے اور ابھی شام کے پانچ بجلیں بہترین یہ آرڈر تیار ہو رہے ہیں یہ ابھی اس ٹائم پر بھی کافی زیادہ کسٹمر آئے ہیں اور یہ پاسل تیار ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بتاتے ہیں کہ ان کے پاس سادہ نہاری نلی نہاری مغز نہاری اور سپیشل نہاری سپیشل نہاری مطلب دونوں نلی اور مغز دونوں شامل ہوتا ہے بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے سادھ ہی ادھر تیار ہو رہے ہیں نان اور طاقتان یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس ٹائم پر اتنے سارے طاقتان کلیاز پر جارہے ہیں ایک ساتھ اتنے سارے طاقتان کلیاز سے لکھا رہے ہیں اب اس کو وٹر باب دیں گے یہ اور اس کے بعد اس کے اوپر فائلنگ کی جائے گی تاکہ یہ کافی دیر کا ساپ کر سکتے ہیں اچھا جی کافی سپیشل سٹنگ ایریا ہے یہ نیچے پورا جینٹس کا ایریا ہے اور اوپر فیملی ہار جدر ہم جا رہے ہیں ہم نے بھی سنگل نلی نیہاری کا فاٹو پلیس کر رکھا ہے اور یہ نیہاری ہمارے پاس آ چکی ہے یہ دیکھیں زبردست ہی نیہاری گرمہ گرم ساتھ نان ہے اس کے گارنشن کے لیے انہوں نے لیمون مرچیں بھی دے رکھی ہیں اس کو میں تھوڑا سا گارنش کرتی ہوں زبردست بہت اچھے خوشبوہ آ رہی ہے ایر ریزسٹی بہت اب ہم اس کو ٹرائے کریں گے برمہ نان ہے یہ بہت ہی کچھے ساپ نان بنے ہوئے ہم ہم یہ دیکھیں زبردست واہ بھائی واہ اچھا جی گوش بہت اچھا گلا ہوا ہے بہت ہی زیادہ ٹینڈرین جیوسی لگ رہا ہے یہ یہ آپ دیکھ سکے ہیں اے مجھے تو مزا آگیا اس پکھا کر کے اچھا میں ٹھوڑا انجوائے تو کرلوں اس کو بہت ہی مزے کی ہے بھرمہ گرم نانتہ ساتھ بہت مزا دے رہا ہے اس دبا میں نے بل بھی منگوا لیا ہے یہ دیکھیں اس کے بل ہے یہ اور جاتے جاتے میں نے ایک پیکٹ گھر کے لیے پیکٹ کروالیا ہے اچھا جی ہمیں بتائے گیا ہے اس ایریا میں بریانی بھی بہت مزے کی ملتی ہے یہ سامنے مجھے نظر آ رہی ہے اللہ والا بریانی ان کی بریانی بہت سپائسی ہوتی ہے لیکن ابھی سپائسی بریانی کھانے کا بلکل بھی دل نہیں کر رہا ہمیں ایک اور جگہ بتائی گئی ہے ہم وہاں چلتے ہیں اچھا جی یہ بریانی کی شعب آ گئی ہے یہ دیکھیں یہ بریانی کی دیت ابھی ابھی فریش کھولی گئی ہے اور یہ بھائی اس کو نکس کر رہا ہے ساتھی یہ حلون کی دیت بھی رکھی بھی ہے اچھا میں نے ایک سنگل پلیٹ آرڈر کیا ہے جی یہ بریانی دیکھیں آپ کتنی زبردست بریانی لگ رہی ہے یہ کھلے کھلے چاول ہیں اور چکن بھی بہت ہی سوفٹ اور جوسی لگ رہا ہے اچھا اس ایک سنگل پلیٹ میں ایک چکن کپیس اور ایک آلو کپیس دیا گیا ہے یہ سہی دھیلی والی بریانی خوشبو آ رہا ہے بہت زیادہ سپائسی بھی نہیں مزید مزے کیا ہے اتنا کچھ کھانے کے بعد تو پھر ہم نے سوچا کہ انہاں سوڈا پی لیا جائے جاویت نہاری کے بلکل ہی ساتھ ایک سوڈا شاپ ہے ان کے پاس بہت سارے فلیور ہیں ہم نے اس میں سے جنجر منٹ موہیتو اور بلو بیری سوڈا آجر کیا ہے اور یہ بھائی بنا رہا ہے آپ کے سامنے موسیقی 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 جی ہمارا آرڈر تو تیار ہو گیا ہے یہ بہت ہی زیادہ ریفرشنگ ہے لاز بٹ نوٹ لیسٹ ہمیں بتائے گیا ہے کہ پشاوری آئس کریم بھی بہت اکشی ملتی ہے سوچا اسے بھی ٹرائے کر لیا جائے تو بھئی یہ ان کی شاپ ہے اور یہ ان کا مینیو یہ اچھی بات ہے کہ ان کے پاس صرف پشاوری آئس کریم نہیں ہے بہت زیادہ فلیور کی ویریشن لیکن ہم نے یہاں پر مینگو آئس کریم اور شاپ اونر کے کہنے پر سٹرابری چیز کیک آئس کریم ٹرائے کی دونوں ہی مزے کی ہیں لیکن مجھے ان کا سٹرابری چیز کیک فلیور بہت پسند آیا دستگیر کے جو کھانے ہمیں ریکمینڈ کیے گئے تھے کھانے ٹرائے کیے اوورال بہت اچھا رہا آپ لوگوں کو یہ ولوگ کیسا لگا ہے کومنٹ کر کے بتائیے اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے آپ کو اس ولوگ میں کیا اچھا لگا ہمیں بتائیے اور دعاوں میں یاد رہیں گے شکریہ